یار آج میرے پاس ایک دوست آیا اس کو دیکھو ہوئے 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 اس کی کھانی دیکھو ہے یار شکل والے لوگ ہواس کے پلاری میں کہتا ہوں وہ کتے کے پلی ہوتا ہے نا جس راکی میں کہتا ہوں گلر گلر پس آگے بیٹھا ہے بیٹھا ہے سکون سے کھا لے سکون سے کھا لے تیر سے کوئی چھین رہا ہے شوار میں اس بندے نے ایسے کھایا جیسے خس ٹینک دیکھ رہا ہے مطلب جندگی میں پہلی بار دیکھا ہے اتنی سپیڈ سے کھایا وہ دیکھو باقی بھائی ابھی لے کے بیٹھے ہیں یہ بھائی کھا کے بھائی ہو گیا اور میرے کو کھلایا بھی نہیں حالانکہ میرے پاس چل کے آیا ہوا تھا آکھ بندہ تھا ایسی ہے یہ اصل میں میرے پاس چل گیا ہے لیکن اس کا گھر ادھر ہی ہے میں تو آسل آئے ہوں اور آسل والے آپ کو پتہ ہے ہر ٹائم بھی جارے غریب ہوتے ہیں لگو تار میں رہتے ہیں کوئی دوست ہو یہاں والا استاج یہاں کے میرے بہت زیادہ دوست ہیں اور آپ ماشاءاللہ بارے سے زیادہ امیر ہیں لیکن ادھر کے جتنے بھی دوست ہیں استاج کبھی انہیں شرم نہیں آئے کال کر کے بولیں بھائی آج کھانا میری طرف سے نہیں ایسا تو کب کنسپٹ ہی نہیں ہے اتنے بے وفا لوگ ہیں اس شہر کے میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے یاد نہیں آتا کہ اس بندے نے کبھی گھر کا نہ کھانا کھانا کھلایا ہو کھلایا ہے کبھی اپنے ہاتھ سے بھی بنایا ہے وہ ایک دفعہ بریانی میں بھی ساتھ تھا اس کے ساتھ ہم نے اکٹھے اس کے گھر جا کے بنائے اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ کھلایا ہے ساجی دیکھ لو یہ بندہ کھلا کے سنا رہا ہے ایسے دوست ہیں ہمارے مطلب افسوس ہوتا ہے اور ہم یہ ادھر مانگنے والی آئی ہوئی ہیں اس کا جی آپ ادھر بیٹھ دیں ہزار کو کھلا کروا کے لیں اور دس دس روپے دیں گھنٹے میں آپ کا ہزار ختم ہو جائے گا یہاں تو سکریم چلی ہوئی ہے پینے کی لنڈ مطلب اور میں تو آگے ہاتھ کر دیتا ہوں بھئی ہم تو خود بھی مانگ کے کچھ سراتے کہتے ہیں صدقہ دے جائے تو بھئی ہمیں بھی ماں باپ وہ پیسے دیتے ہیں جو انہوں نے صدقہ نکالنا ہوتا ہے اور ہم خود کھاتے ہیں اور ویسے خود کھانا بھی صدقہ ہے تو یہ جو صدقہ مانگتے ہیں نہ حق ان کا حق بھی نہیں ہوتا حقدار نہیں ہوتے تو بھئی یہ ہی جواب دے کروا بھئی ہم خود کھا لیں گے صدقہ خود پہ لگانا اپنی صحت کے لئے لگانا بھی صدقہ ہے تو بھئی جس کا حق نہ ہو اسے دینے سے بہتر ہے کسی حقدار کو دے ہو یا پھر خود کھا دو صحت کی صحت بنے گی اور ادھر دیکھ لو ہماری صحت بنی نہیں پڑی یہ تو خیر چاہی ہوا ہے سموکنگ ہو گئی اور ہوسٹل پہ ہمیں ایسی موت پڑ جاتی ہے نا کھانا کھانا کے لئے باہر جانے چاہیے بس کیا بتاؤں یار مطلب ہمارا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا اس کے باہر چلے جائیں کھانا 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 گرمی اتنی ہوتی ہے اور عذاب نظر آتا پھر وہ یہ زندہ لاش بن کے پڑے رہو روپ برداش کر لو گرمی برداش نہیں کرتے یہ ہوتی ہے آسٹل کی زندگی اور میں آپ کو ڈیلی آسٹل کے رنڈی رونے ہی سناؤں گا اور میرا ڈیلی کا نیا رنڈی رونے ہوگا کیونکہ یہ لائف ہی ایسی ہے پورا دن ہمارا کچھے میں گزرتا ہے وہ نکر جو ہوتی ہے وہ گھٹنوں سے بھی اوپر والے وہ ایسا ہے اس میں پھر یوں ذرا سا کھانچنا ہاں مال بار نکل آتا ہے نظر آتا ہے ایسا کچھا ہوتا ہے اور سارا دن ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں ابھی ایسی لگا نہیں ہے کل پرسوں تک لگے گا اور رستاج جب لیٹ کے اٹھتے ہیں نا گانڈ پانی چھوڑتی ہے جہاں بھی بیٹھے نا وہ نیچے پانی کڑا ہوتا ہے اب کتنی گرمی ہیں آج اگل بھی آنے کہا کریں بھائیہ جندگیں تو گزار نہیں ہیں گزار رہے ہیں کٹ رہے ہیں کٹ رہی ہے بس خیر یاد اس سے تھوڑی اب بادشاہت کرلوں میں بندہ کب کا آیا بیٹھیں میرے پاس بڑے عرصے بات آیا ہے بیچارہ ٹھیک ہے بیٹھ یا تخیر بیٹھ یا تردف مجھد اید مجھد